السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واقعہ کربلا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے انہی میں سے ام المومنین آئیشہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں ان کو بھی برا بلا کہا جاتا ہے آئیے ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہزارہ دیکھ لے پھر میں کچھ آئیشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا اللہ کی توفیق سے یاد رکھے گا مومنوں کی ماں آئیشہ رضی اللہ عنہ واقعہ کربلا سے تین چار سال پہلے ہی گزر چکی ہیں دنیا سے وہ بیچاری کا کیا لینا دینا آئیے ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے انہی کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا حیرات ان کی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی خیات القلوب جلن بردو صفحہ نمبر ساتھ سو تب ایران آئیشہ اور حفظہ پر لانت ہو جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا نوز باللہ حق الیقین صفحہ نمبر تین سو سنتالس تب ایران امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو آئیشہ کو ان کی قبر سے نکال کر ان پر حق جاری کریں گے نوز باللہ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کین کی جو صدیقہ ہے صدیق کی بیٹی ہیں صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی چہیتی بیوی ہیں آئیے ذکر کرتا ہوں صدیقہ بنت صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بیٹی ہیں صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ام المومنین ہم مومنوں کی ماں ہیں ان کی ماں کا نام ام رومان بنت عامیر ہے امام زہبی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں سیر آلام النبلہ جل نمبر تین صفحہ نمبر چار سو چھبیس پہ سیر آلام النبلہ آپ پڑھئے گا تو اس کے اندر ترجمہ نمبر ایک سو پندرہ ہے یہ ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ہے لگ بگ چالیس صفحات میں انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے ان کی زندگی کے کچھ واقعات جل نمبر تین صفحہ نمبر چار سو چھبیس سے چار سو چھا سٹھ تک سیر آلام النبلہ کے اندر امام زہبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں افقہ و نسائی امہ علی اطلاق کہ اس امت کی سب سے سمجھدار اور اقل مندار اور آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آئیے ذرا بیان کرتے ہوئے چلیں آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے دو مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو دیکھا ہے خواب میں دکھایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیے ایک حدیث پر غور کرتے ہوئے چلیں سی بخاری کتاب و مناطو الانسار حدیث نمبر 3895 بابو تزویج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں دو مرتبہ تو نظر آئی ہے مجھے دکھایا گیا ہے رشمی کپڑے میں تجھے لائے گیا ہے اور کہا گیا کہ آپ کھولئے یہ آپ کی بیوی ہیں چہرہ تو کھولئے کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے جبریل امین کن کو لے کر آئے ہیں قسمیں سبز رشم کے ٹکڑے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان جبریل جاہا بسورتها فی خرق حریر خضراء لنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال حازہی زوجتک فی الدنیا والآخرہ سبز رشم کے ٹکڑے میں تصویر لے کر آئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یہ آپ کی بیوی ہیں دنیا اور آخرت میں کیا مقام ہے ان کا کیا مرتبہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھے سال کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی نو سال کے عمر میں رخصتی ہوئی صحیح مسلم کتاب اندکہ حدیث نمبر ون فور ٹو ٹو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ام المومنین تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے ست سنین وبنا بی وعنا تس سنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے میری شادی ہوئی جب میری عمر چھے سال کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملے میری رخصتی ہوئی جب میں نو سال کی تھی کیا مقام ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبریل امین سلام کہتے ہیں سعی بخاری کتاب و فضال صحیح نبی حدیث نمبر تھیری سیون سکس ایٹ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن نصور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا عائش حادہ جبریل یقر اوکی السلام یہ جبریل آئے ہوں ہیں اور آپ کو سلام کہتے ہیں تو انہوں نے کہا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ تَرَعْمَالَ عَرَا آپ تو دیکھ رہے ہیں میں تو نہیں دیکھ رہی ہوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں اکیلی ہیں جو باقرہ تھی بقیہ سیبہ تھی باقرہ وہ جن کی شادی پہلے نہیں ہوئی ہے تو یہ بڑا مقام ان کو ملا ہوا ہے اور ان کی فضلت اور ان کا مقام کیا ہے سعی بخاری کتاب و فضال صاحب النبی باب و فضل عائشہ حدیث نمبر تھیری سیون سکس نائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت سارے لوگ مکمل ہوئے لیکن عورتوں میں چند ہیں جیسے مریم بنت عمران جو عیسی علیہ السلام کی ماں ہیں پھر اسی طریقے سے عاسیہ جو فران کی بیوی ہیں اور عائشہ کی فضلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسا کہ سرید کھانے کی فضلت تمام کھانوں پر ہے تو کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح کہاں قبض ہوئی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قبض ہوئی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باریک دن قبض ہوئی دنیا سے رخصت ہوئے سعی بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر ون تھیری ایٹ نائن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں فَلَمَّا كَانَ يَوْمِ قَبضَ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِ وَنَهْرِ وَدُفِنَ فِي بَيْتِي عمل مومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے موت دی دنیا سے آپ رخصت ہوئے اللہ نے آپ کی روح قبض کی آپ میرے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے میرے ہی گھر میں تھے میری باری کا دن تھا اور میرے ہی گھر میں دفن ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل مومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں دفن ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اس لئے جب پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سعی بخاری کتاب و فضال صاحب النبی حدیث رمبا 3662 عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایون ناس احبو الائک آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے کس سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں تو کہا عائشہ پھر کہا مردوں میں کون تو کہا ابوہا ان کے باپ ابو بکر پھر کون میں نے کہا آپی کہتے ہیں پھر کہا عمر بن خطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اتنا اوچا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی لحاف میں ہوتے اس وقت وہی اترتی تھی سعی بخاری کتاب و فضال صاحب النبی حدیث نمبر 3775 یا ام سلم لا تزنی فی آئیشہ فئنہو اللہ ما نزل ام سلمان مجھے آئیشہ کے بارے میں تقلیم مت دو اللہ کی قسم ان کے علاوہ کوئی بیوی ایسی نہیں تھی جن کے لحاف میں یعنی جن کے ساتھ میں ہوتا اور وہی اترتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے دعا فرمائی ہے سعی بن حبان حدیث نمبر 7111 7111 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خوش تھے تو میں نے کہا قد اللہ علیہ آپ میرے لئے دعا کر دیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبہا و ما تآخر ما اصرک و ما اعلن اے اللہ تو عائشہ کو ما فرما دے اس کے اگلے پچھلے گناہ ما فرما دے چھپے اور ظاہر جو گناہ ہیں سب کو تو اللہ ما فرما دے تو وہ مسکرانے لگی یہاں تک کہ خوشی کے مارے حسنے کی وجہ سے ان کا سر جو تھا ان کے دوپٹے میں آگیا ہے یعنی اپنے سر کو ادم گود میں کر لیا یعنی حسنے لگی دیکھا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کیا مقام و مرتبہ ہے ان کا قرآن کریم میں ان کی برات نازل ہوئی ہے ان پر جو تحمت لگی تھی الزام لگا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دس آیتیں اتار دی صدیقہ ہیں وہ پاک دامن ہے وہ آسمان سے جن کی برات نازل ہو جائے کیا مقام و مرتبہ ان کا واقعہ اف کو لیتے ہیں غزوہ بنی مستلق غزوہ مریسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پرہاو ڈالے ہوئے تھے آئیے واقعہ لیتے ہیں صحیح بخاری کتاب التفسیر حریص نمبر 4750 تو وہاں سے واپس آنا تھا آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ وہ مدینہ سے قریب وہ جگہ تھی تو آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہار جو ہے حکم ہو گیا وہ ہار تلاش کرنے گئی ان کی اونٹنی کو لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کے اندر یہ موجود ہے اور لے کے آگے بڑھ گئے تو اصل ان کا ہار وہی اونٹنی کے نیچے ہی تھا لیکن وہ دوسری جگہ تلاش کرنے چلی گئی کافلہ والے جا چکے ایک صحابیت سفان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ نے جنگا کام یہ تھا کہ جو چیز چھوڑ جائیں اس کو وہ لے کے چلے آئیں تو آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو دیکھا اور پردے کے آیت اترنے سے پہلے وہ دیکھ چکے تھے تو انہوں نے انہا لیلہ پڑھا اور اس کے بعد اور اپنے اونٹنی کو آگے بڑھا دیا آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود کہتی ہیں فَخَمَّرْتُ وَجْحِ بِجِلْ بَابِ میں نے اپنے چہرے کو اوڑنی سے دھانپ لیا چہرے کو دھانپنا دیکھا آپ نے اس حدیث سے یہ ملا ہے اس کے بعد اوڑنی پر وہ سوار ہو گئی وہ اوڑنی کو لے کر آ گئے مدینہ پہنچ گئے منافقوں کا سردار عبداللہ بن مباہ بن سلور کو پتا چلا کہ ارے ہمیں مومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پیچھے ہیں صفان بن موطل ان کو لے کر آ رہے ہیں تو الزام لگا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے ایک مہینے تک پریشان رہے اگر غیب کا یہ معلوم ہوتا تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آتے سر یہی پوچھتے کیا حالت ہے ان کی کیا حالت ہے ان کی جب ان کو پتا چلا کہ میرے بارے میں لوگ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں کہ صفان بن موطل کے ساتھ نعوذ باللہ ایسا کوئی مسئلہ تھا اس لئے میں پیچھے تھی وہ خود کہتے فَبَقَئِتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَسْبَحْتُ لَا يَرْقَالِ دَمَعُ وَلَا أَتْتَحِلُ بِنَوْمٍ حَتَّى أَسْبَحْتُ عَبْكِ میں وہ رات کوری رات روتی رہی صبح ہو گئی آنسو تھمنے کا نامی نہیں ہے نین آئینے رہی ہے صبح تک یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں سے مشورہ کیا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تو وہ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے جاریتن حدیثت السن تنام انعجین اہلِحا فتاتی ادھاق ان فتاکلہو یہ تو اتنی بھولی بالی سیدھی سادھی ہیں آٹا گھونت کے رکھا جاتا مرگی چلی آتی ہے وہ کھا کے چلی بھی جاتی ہے اور یہ اونگ رہی ہیں سو رہی ہیں یہ بیچاری اتنی سیدھی سادھی ہے کیسے کچھ کر سکتے ہیں ایک مہینہ گزر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی درمیان آتے جاتے رہے وہ اپنے گھر پہ چلی گئی امی کے گھر پہ ابو کے گھر پہ چلی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے پوچھتے فَإِن كُنْتِ بَرِيَا اگر تُو پاک دامن ہے تو اللہ تجھے پاک دامن کر دے گا اگر گناہ کا کچھ ارادہ دلم ہو گیا توبہ استغفار کر لے اللہ معاف کر وہ کہتی ہیں سورہ یوسف سورہ نمبر بار آیت نمبر اٹھارہ میں تو تم لوگوں کے لئے ایک ہی بات کہوں گی جو ابو یوسف نے یعنی یوسف علیہ السلام کے ابا یاقوب علیہ السلام نے کہی تھی جب ان کے بیٹے لوگ آئے تھے اور کہتے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نے کھا لیا تو کہا فَصَبْرُن جَمِيل بہترین چیز سور کرنا ہے اور تم جو بیان کرتے ہو اللہ ہی مددگار ہے ایک مہینے کے بعد آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیو کا یا آئیشہ اَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ فَقَدْ بَرْرَعْكِ آئیشہ خوش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی یعنی جو الزام لگا تھا اللہ نے پاک و صاف کر دیا آسمان سے اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دی ماں نے کہا قومی علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ دا کرو ماشاء اللہ کیا کہنا کتنی توہید والی عورت ہے وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں میں کیوں کھڑی ہوں ان کے لئے میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے دس آیتیں اتاری ہے سورہ نور سورہ نمبر چوبیس کے اندر آیت نمبر گیارہ سے آیت نمبر بیس تک اِنَّ الَّذِينَ جَعُوا بِلْفْكَوْ سُبَتُ مِنْكُمْ اسے لے کر وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ یہاں تک ہے دیکھا آپ نے قیامت کی صبح تک یہ آیتیں پڑھی جاتی رہے گی تو یہ صدیقہ بنت صدیق ہے سات آسمان کے اوپر سے جن کی برات نازل ہوئی ہے کیا مقام ہے ان کا کیا مرتبہ ہے ان کا وہ دینی کام میں بھی آگیا گیا ہیں لوگوں کو سمجھانے میں آگیا گیا ہیں بہترین استازہ ہیں یہ تفسیر بھی بیان کرتی ہیں قرآن کے آیتوں سے دلیل بھی لیتی ہیں سب کو سمجھاتی بھی ہیں بھائی ہو بہن ہو کوئی بھی ہو بھتیجی ہو گھر والے ہو باہر والے سب کو سمجھاتی ہیں آج کل ایسا ہوگا کیا ارے بھائیہ کو کیسے سمجھائیں کہیں ناراض نہ ہو جائے اپنے بھائی عبد الرحمن کو وضو کرنے کا طریقہ سکھایا صحیح مسلم کتاب التحار حدیث نمبر 240 کیا عبد الرحمن اصبغی وضو عبد الرحمن اچھی طریقے سے وضو بناو آج اگر بھائی ملنے کے لیے آئے بہن وضو بنانے کے لیے کہے گی نماز پڑھنے کے لیے کہے گی نہیں ناراض ہو جائیں گے رشداری ختم ہو جائے گی کہاں نماز کے لیے نہ بہن کو فکر ہے نہ بھائی کو فکر ہے اور وہ دلیل بھی دیتی ہیں فین یہ سمجھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائل اللہ قابی من النار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ہلاکت و بربادی ہے اس پاؤں کے لیے جو پاؤں صحیح طریقے سے دھوائیں نہ جائے لیڈی جو ہے دھوائیں نہ جائے تو ہلاکت و بربادی ہے دیکھا آپ نے کیا مقام مرتبہ ہے اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو صحیح مسئلہ سمجھاتی ہیں عقید توہید کتنا مضبوط ہے ہم اور آپ بھی اپنا عقیدہ ایسے بنائے اپنی بیٹیوں کو ایسے بنائیے ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ یوں ہی ہر چیز معاگی نہیں الحمدللہ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4855 مصروف کہتے ہیں کہ میں نے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا یا امتا امی جان بتائیے حل رآ محمد ربہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج میں اپنے رب کو دیکھا ہے وہ کہنے لگے لقد کا فشاری مما قلت تم نے ایسی بات کہی ہے مصروف میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تین باتوں میں سے اگر کوئی بات ایسی کہتا ہے یاد رکھو تو وہ جھوٹا ہے جس نے تجھ سے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو میراج میں دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سمجھا رہی ہیں بخاری شریف کے حدیث ہے ہم اور آپ سمجھ جائیں پھر محل استدلال قرآن کی آیتیں بھی دلیل میں پیش کرتی ہیں آج ہماری ماں و بہنوں کو کتنی قرآن کی آیت میں یاد ہے کتنی حافظہ ہے قرآن سے کتنا شوق ہے حدیث سے کتنا شوق ہے ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہان دو ہزار دو سو دس حدیثیں بیان فرمائیے ٹو ٹو ون زیرو اتنی حدیثیں بیان فرمائیے کتنی حدیثیں یاد ہوں گی اللہ کو نگاہ نہیں پاسکتی اللہ سب کو دیکھ رہے وہ بڑا باریک بین ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے اور اس کے بعد ایک آیت اور پڑھیں سورہ شورہ سورہ نمبر بیالیس آیت نمبر ایک آب کسی انسان سے اللہ بات نہیں کرتا مگر وہی کے ذریعے یا پھر پردے کے پیچھے سے یا پھر فرشتہ بھیجتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا میرا جے نمبر دو انہوں نے کہا جس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی بات معلوم ہے اگر غیب کا علم جانتے تو وہ جھوٹا ہے اور ایک آیت پڑھی سمجھایا مسئلے کو سورہ لقمان سورہ نمبر اکتیس آیت نمبر چوتیس کہ کل کن کیا کمائے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے کوئی آدمی نہیں جان سکتا جس نے تُس سے یہ بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپا لی ہے تو وہ جھوٹا ہے اور آیت کیا پڑھی سورہ مائیدہ سورہ نمبر پانچ آیت نے بسر سکت اے رسول جو چیز اللہ نے آپ کو پر اتاری ہے وہ چیز لوگوں تک پہنچا دیئے تو بات بھی کہی محلی صدلال بھی کیا قرآن کی آیتیں بھی پڑھی لوگوں کو سمجھائے گی اور عقیدہ بھی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے یہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے ہمارے سنت والجماعت کا عقیدہ ہے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا لیکن لوگوں کے آخرت کے لئے سے انہوں نے بیان کیا ہے سہی مسلم کتاب الحیث حدیث نمبر تین سو آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کنتو اشرب وعلا حائی سمع اناویلہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیضا وفاہو علا موز فیہ فیشرب واتعرق الارقو انا حائی سمع اناویلہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیضا وفاہو علا موز فیہ کہ میں حیث سے ہوتی اور میں پانی پیتی پانی پیتے جہاں سے میں نے مو لگایا تھا اور میں کوئی ہڈی چوستی اور میں حائزہ ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ دیتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے کھاتے تھے اب یہ سب باتیں کون بتایا گیا یہ تو اندر کی بات ہے پردے کی بات ہے لیکن آخرت کو بچانے کے لئے سب چیزیں بتائی گئی ہیں پھر اسی طریقے سے آئیشہ رضی اللہ اترانہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دوڑے بھی ہیں نیا بیوی کی یہ خاص باتیں ہیں سر نبی دعوت کتاب الجہاد حدیث نمبر 2578 آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتی ہے کہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلِي فَلَمَّا حَمِلْتُ عَلَّحْ سَابَقْتُهُ فَسَبَقْنِي فَقَالْ حَازَهِ بِتِلْقِ السَّبْقَحَ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دورنے کا مقاملہ تو میں آگے نکل گئی لیکن جب میں ذرا موٹی ہو گئی تو پھر دوبارہ سفر میں تھے تو دورنے کا مقاملہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھا دور کا دیکھو اس وقت تم جیت گئی تھی آج میں جیت گیا اسی کا بدلہ ہے آئیشہ اب یہ سب اندر کی باتیں کن بتائیں گے ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ و خیرات میں بھی بہت آگے آگے ہیں سیر عنام ان نوبلہ جل نمبر تین صفحہ نمبر چار سو اٹھاوان قلب دائے والنہائی جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر پانس سو بتیس ایک مرتبہ معبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لاکھ درہم بھیجا سب کو صدقہ و خیرات میں دے دیا اللہ کی راستے میں صدقہ و خیرات کر دیا ان کی نقرانی نے یہ کہا کہ ایک درہم تو رہتا گوشت خرید لیتے آپ کے لئے افطار کا انتظام ہو جاتا وہ کہتی پہلے کیوں نہیں یاد دلایا دکھا آپ نے صدقہ و خیرات کرنے میں بھی آگے آگے ہیں ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ بھی مثالی ہے واقعی افقے میں ہم اور آپ جان چکے ہیں کہ اپنے چہرے کو چھپا لیا تو اسی طریقے سے ان کے بارے میں آیا کہ وہ زندے کیا مردوں سے بھی پردے کا احتمام کرتی آج کل ہماری ماں و بہنوں کو دیکھ لیجئے مارکٹ میں گھوم رہی ہیں پردے کا کہاں ہے بے پردہ کل جو آئی نظر چند بی بیاں بے پردہ کل جو آئی نظر چند بی بیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ ہو کیا ہوا کہنے لگیں کہ اقلپ مردوں کے پڑ گیا اطور الہ آبادی نے کہا آئیے ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پردہ کیسا تھا کتنا احتمام کرتی تھی اس لئے یہ جملہ کبھی بھی نہیں کہا نا میرا جسم میری مردی اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پردہ دل کا ہے چہرے کا پردہ کیا دل اللہ جانتا ہے بھائی ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرے کا پردہ کیا مسند احمد جل نمبر چھے صفحہ نمبر دو سو دو حدیث نمبر دو فائیب سکس سکس زیرو صحیح روایت ہے وہ کہتی ہیں جب میں اپنے گھر میں داخل ہوتی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ابو دفن ہے تو میرے کپڑے اگر اتر بھی جاتے تو کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ وہ میرے شہر ہیں اور ایک میرے ابا ہیں لیکن جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کے ساتھ دفن ہوئے تو جب بھی میں اپنے گھر میں داخل ہوتی تو پورے پردے کے ساتھ داخل ہوتی عمر سے حیاء کرتے ہوئے عمر تو دنیا سے گزر گیا ہے حیاء کرتے ہوئے دیکھا آپ نے مردے سے بھی پردے کا اتنا اتمام ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنی فکر ہے سعی بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر سکس فائٹ ٹو سیون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحشرون حفاتن عوراتن غرلن فکر آخرت کتنا ہے تم لوگ ننگ پاؤن ننگ بدن بگر خطنہ کے اٹھائی جاؤ گے مومنین آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ الرجال و النساء یا نظور بعضوں میں لعباز تب تو عورت و مرد ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ بڑا سخت ہوگا ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا مقام ان کا کیا مرتبہ اپنی بھتیجی حفظہ بنت عبد الرحمن کو سمجھاتی ہیں آج بھتیجہ بھتیجی ہمارے گھر پہ آ جائے کوئی غلط کام کریں ہم سمجھائیں گے نہیں کرنے دو چھوٹی بچی یہ سیکھ جائے گی بعد میں پردہ کر لے گی باریک اوڑھنی دیکھا تو پھار دیا اور موٹی اوڑھنی دے دی بچپانی سے بچے کو سکھانا ہے امم المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھ لیجئے اب الطبقات القبراء لیبن سعج جلن برار صفحہ نمبر بہتر کہ حفظہ جو ہیں بنت عبد الرحمن ان کی بھتیجی داخل ہوئی ان کے پاس وَعَلَيَّا خِمَارٌ رَقِيقٌ يَشِفُ عَنْ جَيْبِهَا اندر سے نظر آرہا باریک دوپٹہ تھا فَشَقَّتُوْ آئِشَةَ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھار دیا اور وہ کہنے لگے امم تالبین محنزل اللہ فی سورة نور کیا تو نہیں جاتی ہے کہ سورة نور میں اللہ نے کیا کہا ہے دیکھا آپ نے خوپی ایسی ہو سمجھا رہے یہ سورة نور میں کیا ہے پڑھ دے گا کیا حکم ہے بتائیے کتنی ایسی پھوپی ہیں سُمَّ دَعْدْ بِخِمَارٍ فَقَسَتْحَا پھر دوپٹہ مانگا دیا موٹا والا وہی پہنا دیا موٹا امام مالک کتاب اللباس جل نمبر دو صفحہ نمبر نو سو تیرہ حدیث نمبر چھے وَعَلَى حَفْسَ خِمَارٌ رَقِيقٌ فَشَقَّتُ آئِشَةَ وَقَسَتَ خِمَارًا كَثِیفًا موٹا والا مانگایا اور دے دیا ناراضگی نہیں دیکھی اللہ راضی ہو جائے یاد رکھے گا حدیث بیان کرنے میں بھی ماشاء اللہ صحابہ کرام کے ساتھ ان کا بھی نام آتا ہے دوہزار دو سو دس حدیثیں یہ بیان کی ہیں اور کوئی اگر چھوکا تو اس کو بتاتی بھی ہیں سمجھاتی بھی ہیں تو حدیث یاد کرنے میں بھی آگے آگے تھی کتنا بڑا امت کا فائدہ ہوا ان کے ذریعے ابو حسان کہتے ہیں کہ دو آدمی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے وہ کہنے لگے ابو حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہم تیارتو فی المرا ودعب باوددار انہو سج جو ہے عورت میں ہے پھر اسی طریقے سے جانور میں ہے اور گھر میں ہے راوی کہتے ہیں فطارت شک منہ فی السما وشک فی الارض وہ آگ بغولہ ہو گئیں عائشہ رضی اللہ عنہ اور کہنے لگی والذی انظر قرآن علا عبا القاسم مہا حکذا کان یقول ولیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کان اہل الجاہلیتی وہ آگ بغولہ ہو گئیں اور کہنے لگی کہ اللہ تعالی نے قرآن جو اتار عبا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ انہوں نے ایسا نہیں کہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کہ زمان جاہلیت کے لوگ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ نحوست عورت میں ہے گھر میں ہے اور جانور میں ہے اور قرآن کریم کی دو آیتیں پڑھیں سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 22 اور 23 کہ جو بھی مسیبت زمین میں لکھی ہوئی اور تمہارے جانوں میں اللہ نے پہلے سے اندازہ کر رکھا ہے اور یہ اللہ پر آسان ہے تاکہ جو لے لے اس پر گھوراؤ نہیں جو دے اس پر اتراؤ نہیں اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ مسیبت تو لکھی ہوئی ہے کوئی دوسرا مسیبت نہیں لاسکتا ہے دیکھا آپ نے کیا بہترین محلے استلال ہے عمل مومنین آئیشہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ جمل ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے دونوں طرف سے لگ بھاگ دس ہزار مسلمان شہید ہوئے ہیں الودایہ ونہای جل نمبر سا صفحہ نمبر 22 دس ہزار مسلمان جنگ جمل میں شہید ہوئے چھتیس ہجری کا یہ واقعہ ہے دس ہزار ہمیں یاد نہیں لیکن کربلا کے میدان میں بہتر شہید ہوئے وہ ہمیں یاد ہے تو شین کا اثر سین پر ہو گیا ہے الودایہ ونہای جل نمبر سا صفحہ نمبر 26 دس ہزار دونوں طرف سے شہید ہوئے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے واپسی کا ارادہ کیا مسند احمد حضی اللہ عنہ 24654 صحیح روایت ہے تائیس بن نوی حازم کہتے ہیں کہ جب حواب مقام تک پہنچی عائشہ رضی اللہ عنہ سمیت نباہ الخلاب کتے کی بھوکنے کے آواز سنی وہ کہنے لگے ما ازننی اللہ راجیہ انہ رسول صلی اللہ عنہ قالا لنا میں لوٹنا چاہتی ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ عنہ کے حدیث ایت کنن تنبہو علیہ کلاب الحواب تم میں سے کوئی ہوں گی جن کے اوپر حواب کے کتے جو ہے وہ بھوکیں گے زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا ترجعین آپ لوٹ رہی ہیں اصلاحو عز و جل انیس لحبکی بین الناس امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کے ذریعے لوگوں میں اصلاح کرا دے یعنی صلح کرا دے آپ کی ذریعے صلح ہو جائے لیکن اب تقدیر کا لکھا تھا ہوا زبیر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے وہ بھی شہید ہو گئے صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں جو مسئلہ ہوا ہے ان کا عمل ان کے ساتھ آئیے دیکھیں کیا کہا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے الجامل احکام القرآن خرطبی جل نمبر سولہ صفحہ نمبر تین سو دائس سورہ حجرات میں آیت نمبر نو کے تہت تلکہ دماؤ اللہ تحر اللہ من یدی فلا اخذب بہا لسانی یہ وہ خون ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھ کو اس سے محفوظ رکھا ہے پاک رکھا ہے میں اپنی زبان کو کیوں خراب کرلوں تو انہوں نے کہا الودائے والنہائی جل نمبر آٹ صفحہ نمبر پانچ سو پچیس ایک آیت پڑھی سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چونتیس تلکہ امت ان کا خلط لہا ماں کسبت وَلَكُمْ مَا کسبتُمْ بَلَا تُسَلُونَ اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ امتیں ہیں گزر گئے ان کا عمل ان کے ساتھ تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ لوگ کرتے تھے اس لئے ہم اور آپ اپنے زبان کو خراب نہ کریں یہ چند باتیں تھیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے صدیقہ بنت صدیق ہیں صادق و مصدوق کی بیوی ہیں سات آسمان سے زندگی برات کے لئے قرآن کریم کی آیتیں اتری ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں مومنوں کی ماں ہیں یاد رکھے گا سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جانوں سے زیادہ لوگوں کے نزدیک محبوب ہیں اور ان کی بیویاں مائیں ہیں تو کیا ماں کے لئے کوئی ایسا لفظ استعمال کرتا ہے نہیں کرتا یہ چند باتیں تھیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام کے محبت ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دے خلفہ راشدین کے محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے اہلِ بیت کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے اور اہلِ بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پہلے داخل ہیں تمام صحابیات صحابت کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے امین اور ان لوگوں کو صحیح سمجھتا فرمائے امین جو لوگ گالیاں دیتے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں اپنے آپ کو ایمان والے نہ کہیں چیک کر لیں صدھر جائیں اللہ صحیح سمجھتا فرمائے امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی